اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میری سویٹ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ اکرادنان حاضر ہے آپ کے ساتھ سو آج جو ہے نا میں نو دس دن کے بعد اپنے گھر آئی ہوں اور کوئی ریمیڈی آپ کو نہیں دینے والی فیل حال کیونکہ ساون کا چیز نے سٹارٹ ہو چکا ہے اتنے دنوں بعد جب بندہ اپنے مائکے سے واپس لوٹے اپنے گھر اور آپ کے لون کی حالت اتنی بری ہو چکی ہو تو پھر دیکھ کے دل بہت ہی دکھی ہوتا ہے یہ دیکھیں میرے پودے سوکھے پڑے ہیں اور گھاس اتنی بڑی بڑی ہوگی ہے کسی نے پانی نہیں دیا بارش ہوئی تھی ساون سٹارٹ ہو چکا ہے نا بارشیں ہوئی تھی اور یہ دیکھیں ان کی حالت دیکھیں آپ میں قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پودینے کی حالت دیکھیں ویسے تو پانی کسی نے نہیں دیا لیکن بارشیں ہو رہی تھی بہت ہی لاپرواہی کی گئی ہے اور گھاس کتنا بڑا بڑا ہو گیا واقعی جس نے پیار سے پودے پالے ہونا جس نے لگائے ہو وہی کیر کر سکتا ہے اور کوئی بھی اتنی کیر نہیں کر سکتا آگے آپ کو چل کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پورا لون آج میں آپ کو دکھاؤں گی پھر ہم بتائیں گے یہ دیکھیں میرا خیال ہے بارش کے بعد اس کی یہ حالت اور یہ گیر گیا اس کو کسی نے سیدھا نہیں کیا یہ گلے داؤدی بھی سوک گیا ہے یہ والا گلے داؤدی کھڑا تو ہے پر اب یہ دیکھیں یہاں دیکھیں یہ جو روزمہری آپ کو لگانی سکھائی تھی یہ پھیل گئی ہے ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ گھاس دیکھیں اور یہ بڑی بڑی گھاس دیکھیں یہ تو مجھے لگ رہا ہے میں کسی کھیت میں آگئی ہوں اتنے ہی یعنی کہ گھاس ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ والی روزمہری بہت پھیلی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا گھاس بھی بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور اس گھاس کو میں کیسے کم کروں گا یہ دیکھیں اب یہ کیاریاں صاف کرنی ہے اور یہ بہت ہی میند طلب کام ہے اور یہ مجھے اکیلی کو ہی کرنا ہے اب ادھر سے پانی لگانا سٹارٹ کیا ہے پائپ رکھ کر تو یہ بھی بہت خوشکوئی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہاں بھی گھاس ہے اور اس سائیڈ سے میں آپ کو دکھاتیوں یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بڑی گھاس ہو گئی ہے اب میں اس کی مدد سے پانی لگ گیا یہ لیمن کا پودا ہے یہاں پر آپ کو بہت دفعہ دکھایا ہے یہ دیکھیں اب اب یہ دیکھیں پیچھے سے دکھاتیوں کر کے آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی عجیب سی جڑی بوٹی ہو گئی ہے اور یہ اتنی زیادہ پھیل لیے اب یہ گیلا ہو گیا تھوڑا سا تو یہ ایزی لی یہ دیکھیں یہ ایزی لی اکھڑ گیا پہلے میں نے کوشش کی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے اکھیڑ کے سائیڈ پہ پھینکا سارا لیمن یہ خراب کر رہا تھا یہ دیکھیں کیونکہ اس پہ پھر بہت زور لگنا تھا یہ میں نے ایک اور نکالی اور یہ بھی نکالنے والا یہ دیکھیں یہ کتنا گھاس ہے مجھے لگتا ہے میں تو کسی کھیت میں آ گئی ہوں اتنا زیادہ گھاس ہو گیا ہے واقعی جو ہوتا ہے نا پیار محبت جس کو جس چیز کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ ہی اس کی کیر کر سکتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اگر کسی نے جانور پالے ہو گئے ہو نا تو جیسے جس نے پالے ہو وہ کیر کر سکتا ہے دوسرا انسان ہی کر سکتا ہے دیکھیں اس کی مدد سے میں یہ آپ کو یہ بھی ٹپ دیتی چلوں جب آپ کی کیاریوں میں گھاس وغیرہ زیادہ ہو جانا تو خوشک گھاس اکھیڑنے کی بجائے پانی لگا لیں اور پانی لگانے کے بعد نا پھر یہ نرم سی ہو جاتی ہے زمین پھر ایزی لی جڑوں سے نکل جاتی ہے گھاس اور جب ہم سوکھی اکھیڑنے کی کوشش کریں گے نا اس کی مدد سے تو وہ اوپر اوپر سے ٹوٹی جائے گی جڑ سے نہیں نکلے گی اب یہ میں جڑ سے نکال رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگی اب اس کو میں گھر کے گیٹ کے بھی باہر پھینکوں جتاکہ اس کا کوئی بیج نہ اکھڑے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے یہاں سے ادھر کو نا ہوئی ہوئی ہے اب میں پائپ اٹھا کے اس کے ساتھ ہی نا دوسری کیاری میں رکھتی ہوں جب تک وہ نرم ہو کیونکہ آج ہم نے کام سارا کرنا ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ دیکھتے رہیے گا یہ دیکھیں اب میں اگلی کیاری میں رکھ دیتی ہوں پائپ اٹھا کر یہاں رکھ دیتے ہم پائپ اور اس کی بقایا گھاس جو ہے نا وہ اب اس سائیڈ پر بیٹھ کر اکھیڑتے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے میں نے اکھیڑ کے رکھی تھی وہ پڑی ہوئی ہے اور اب اس سائیڈ سے اکھیڑتے ہیں سارا کام ہی آپ کے سامنے اور ساتھ ساتھ ہی کروں گی اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ اور اب اب اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کو ویلوگ آپ کو یہ گارڈننگ کیر اچھی لگی ہے ٹپ آپ کو یہ بہت مزے کی یہ ہے کہ اس کو نہ پانی لگا کر اکھیڑیں تو یہ جڑ سے اکھڑ جائے گی اور اب اس کو میں گھر کے بلکل باہر پھینکوں گی تاکہ اس کا بیج بغیرہ کوئی ایک ذرہ بھی رہ جائے نا کوئی ایک تن کا بھی گھاس کا اگر بیج میں رہ گئے تو پھر یہ پھیل جائے گی کیونکہ ساون ہے ساون کی ایک بات بڑی مشہور ہے کہتے ہیں سوکھی لکڑی بھی لگا دو نا ساون میں تو وہ بھی ہری ہو جاتی ہے بلکل اور یہ بہت اچھا موقع شجر کاری کرنے کا درخت بھی لگائیں آپ تو لیکن اپنے یہ تو میرا گارڈن تھا یہ دیکھیں اوف اللہ کیا خشر ہو گیا میرے گارڈن کا میرے لون کا کیا خشر ہو گیا ہے یہ دیکھیں کچھ دن باہر رہنے کا میرا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کو گھاس نے ایسے جکڑا ہوا ہے نا یہ بھی میں اکھیڑتی ہیں یہ بھی میں اکھیڑوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اکھیڑا جاتا ہے اب یہ جڑ سے یہ دیکھیں اچھے سے دیکھیں یہ نا گیلا ہوا ہے نا تو یہ جڑ سے نکل گیا سارا گھاس اب اگر میں اس کو کرتی نا خوشک میں تو اس کی جڑیں پھر رہ جانی تھی اور بارش ہونی تھی اور اس نے پھر جو ہے نا اسی طریقے سے پھیل جانا تھا اب یہ جو یہاں گلد اپیری ہے نا اس نے بھی کام خراب کیا ہوا ہے جو روز مہری اس کے روز مہری ایسا پودا پھیلتی ہے نا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی گھاس کا تنکہ ہوتا ہے اگر وہ گھاس نکالا تو وہ روز مہری بھی ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی نکل آتی ہے دیکھیں یہاں سے اتنا پہلے زیادہ تھا اب نا یہ اتنا ہو گیا ہے یہ دیکھیں کم ہو گیا ہے یہ یہ پتہ نہیں اب کس چیز کی بے لوگی ہو یہ چلے ہو گی رہنے دیتے ہیں شاید یہاں تربوز وغیرہ کے بیج ہم پھینکتے رہیں اس لئے تو میں کہتا ہی جو پھل آپ کھائیں نا اگر آپ کے گھر کوئی لون ہے کوئی کیاری ہے کوئی گملہ ہے تو وہ گھٹلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پھینکا نہ کریں یہ دیکھیں اب کتنے اچھے سے یہ جڑوں سے گھاس نکل گی اتنی بری حالت اس کی تھی نا میں نے دیکھا اپنے لون کی حالت میری تو دیکھ کے دلی بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہشر ہو گیا یہ دیکھیں یہ سارا ہم نے ساپ کر لیا اب یہ روز مہری کو بچا کے ہم نے کرنا ہے ساپ یہ دیکھیں ساپ ہو گیا ہے لیکن یہاں سے رہ گیا اب اگر یہ جاتی ہے روز مہری کی بیچ میں کوئی لہر تو جلی جائے اب میں کیا رہ سکتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا بڑا بیچ میں سے نکالا ہے روز مہری کے یہ نکل گیا ہے یہ بڑا ہوگا سارے پودوں کو گندا کر دے گا یہ تو ہے میری آیا ہے چھوٹا پیس تو کہہ رہا یہ بڑا ہوگا سارے پودوں کو یہ اب جڑ سے نکل رہے ہیں سارے پودوں کو گندا کر دے گا جی بیٹا بلکل ایک گھاس کا بھی بیچ میں تنکا رہ جائے نا گھاس تو اتنی جلدی پھیلتی ہے نا پودے اتنی جلدی نہیں ہوتے جتنی جلدی یہ گھاس پھیلتی یہ دیکھیں یہ کیاری تو ہوگئی الحمدللہ صاف یہ دیکھیں یہ دھیر میں نے نکالا ہے گھاس کا یہ دیکھیں اس کیاری سے اب ہم ادھر کو چلتے ہیں یہ دیکھیں بیٹا آپ پیچھے ہو جاؤ نا لگ جائے گی کچھ چیز یہ دیکھیں یہ بھی ہم یہاں سے نکالتے ہیں کچھ نہ کچھ کام تو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے نا نہیں میٹے یہ روز میں رہی ہے یہ پلانٹ ہے اس کو نہیں اکھیڑنا چلیں اب نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوف اللہ ادھر بھی اتنی گھاس ہے اسی طرح کر کے ہم نے ساری کیاریاں ساف کرنی ہے پہلے پانی لگانا ہے اور پھر ہم نے یہ اکھیڑنا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہاں اوپر کو جا رہی ہے یہ جسٹ نو دس دن نو دس دن ہی ہوئے اس سے زیادہ دن نہیں ہوئے بیٹا یہ پودا نہیں تھا یہ بھی گھاس ہے یہ جڑی بوٹی ہے یہ کوئی پودا نہیں ہے بچے سمجھتے ہیں بھی گھاس بھی جو ہوتی ہیں وہ پودی ہوتے ہیں میری انگلی پہ کٹ لگا ہو تھا وہ پٹی بھی اتر گئی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں پٹی میں اور لگا آلوں گی سنی پلاس میں اور لگا آلوں گی مگر میرے جو ہے نا کیاری ساف ہونی چاہیے آپ بیٹا ہاتھ پیچھے کر لو آپ کے ہاتھ پہ نہیں لگنا چاہیے دیکھیں پانی لگا پانی یہ بیٹا ساف ہو جائے گا یہ بیٹا ہے لیکن ہم پانی لگا ہے نا تو پانی کی وجہ سے یہ ازی الی اخری ہے یہ دیکھیں پانی سے سب کچھ اتر جاتے ہیں نا ہ 행 نا ہااں پانی سے سب کچھ اتر جاتے ہیں میرے پینٹنگ ابởی ہیں الشوطہ اڈاتے میں اور بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نا ہم نے یہ ہم نا جڑ سے اس کو نکال رہے ہیں اس کو بھی پھینک دو یہ دیکھیں جڑ سے جڑ سے ہم نکال رہے ہیں اس کو اور اب ہم اس کو ساف ستھرا کر دیا اس کو اب انشاءاللہ اسی طرح باقی کیاریاں میں پانی اب یہ پائپ ہم لے کے نیکسٹ کیاری میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ آگے سے ہٹ جاؤنا بیٹا کچھ لگ جائے گا یہ دیکھیں گھاس دیکھیں مجھ تو یہاں نظری کچھ نہیں آرہا بلکہ میں یہاں رکھوں گی یہ دیکھیں میں اب یہاں رکھوں گی مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں کوئی پودا مجھے نظر ہی نہیں آرہا اتنی زیادہ گھاس ہو گیا پرنس یہاں پہ پانی لگانے کے بعد اب میں یہاں سے اکھیڑوں گی تاکہ یہ جڑوں سے نکل سکے آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا کیسی لگی گارڈننگ کیئر گارڈنگ ٹپس مزید میں آپ کو دکھاؤں گی صاف کرنے کے بعد آج کے لیے اتنا ہی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے اور لائک اور سبس سکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ